بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ ڈاکٹروں اور حکیموں کے خرچوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھنا آپ کے جنسی مسائل اور ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہاں پر بہت ساری ٹپس لے کے آتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ کی پریشانیاں کم ہوتی رہیں دوستو آج کا ہمارا ویڈیو خواتین کے لیے ہے جو کہ اپنی بیسٹ سائز کے بارے میں بہت پریشان ہیں اور بہت چھوٹے ان کے برسٹ ہیں تو ان کو بڑھانے کے لیے آج آپ کے لیے میں کچھ نسخے لے کر آیا ہوں دوستو برسٹ کو بڑھانے کے لیے میں آپ کو بہت ہی آسان اور سستے نسخے بناوں گا تو سب سے پہلے دوستو آپ نے کندانی انار جو لال رنگ کا ہوتا ہے اور جس کو کھٹا انار بھی کہتے ہیں اس کا استعمال کرنا ہے اس نسخے کے لیے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انار کے اندر کا جو پدہ ہوتا ہے وہ لے لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے انار کے درخت کے پھول بھی لینے ہیں اور انار کے درخت کی جو چھال ہے وہ بھی لے لینی ہے یہ آپ کو اگر درخت سے لے لیں تو بہت اچھا ہے اگر آپ پنسار کی دکان پہ چلے جائیں تو وہاں سے بھی آپ کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی ان تینوں اجزاء کو آپ نے تین تین تولہ لے لینا ہے اور ان تینوں اجزاء کو آپ نے تین پاؤ پانی میں بھگو دینا ہے چوبیس گھنٹوں کے بعد آپ نے اس کو گرم کرنا ہے پانی میں پانی کو ذرا جوش دینا ہے لئے آپ نے چوبیس گھنٹے انتظار کرنا ہے جب ان تینوں چیزوں کو پانی میں بھیگے ہوئے چوبیس گھنٹے گزر جائیں پھر آپ نے پانی کو گرم کرنا ہے پانی کو جوش دینا ہے جب پانی چکھائی حصہ رہ جائے یعنی تین حصے سوک جائیں اور ایک حصہ رہ جائے تو اس کے اندر آپ نے پانچ تولہ تیلوں کا تیل ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے ہلکی سی آنچ پر پکانا ہے جب تک دوستو پانی جل نہ جائے اور اس کے اندر صرف اور صرف تیل رہ جائے تو اس کو تیل کو آپ نے تھنڈا کرنا ہے اور تھنڈا کر کے شیشی میں محفوظ کر لینا ہے یہ آپ کا تیلہ تیار ہو چکا ہوگا اب اس کا استعمال دیکھ لیں آپ نے اس کو رات کو سونے سے پہلے اپنے پستانوں سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس تیل کی مالش کرنی ہے یہ تیل آپ نے اپنے پستان کے جو نپل ہیں ان کو اس چھوڑ دینا ہے باقی پورے پستان پر آپ نے یہ تیل لگانا ہے ان دنوں میں جن دنوں میں آپ تیل لگا رہی ہوں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے برا جو ہے وہ بہت تنگ پہننی ہے تنگ برا پہننے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کے پستان بڑے ہوں گے تو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ لٹکیں گے نہیں بلکہ بہت ہی ٹائٹ رہیں گے اس نسکے سے آپ کے پستان جو ہے وہ ٹائٹ بھی ہوں گے اور بڑے بھی ہو جائیں گے کیونکہ جب آپ تنگ برا کا استعمال کریں گے تو آپ کے پستانوں کو سہارا ملے گا جب آپ نے تیل لگایا اور برا پہننے لی مالش کیا کچھ چوبیس گھنٹے ہو گئے تو آپ نے نہا لینا ہے اور نہا لینے کے بعد پھر سے یہی طریقے اس طریقے سے آپ نے دوبارہ تیل لگا لینا ہے جب تک آپ جس سائز کے پستان کرنا چاہتی ہیں اس وقت تک آپ نے یہ نسکہ استعمال کرتے رہنا ہے جب آپ کو مطلوبہ ریزلٹ حاصل ہو جائے تو پھر آپ نے اس نسکے کو استعمال کرنا چھوڑ دینا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں بہت شکریہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ کی رہنمائی کے لیے ملتے رہیں اجازت دیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ